اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹیکنیکل چینل تو فرینڈز یہ ہمارے پاس سامان پڑھا سارا یہ دیس سلاف جنریٹر ہیں اس کے اندر سب کچھ پڑھا لائٹے ہیں ٹھیک ہے موٹریں پڑی ہیں پنکھیں پڑھے ہیں سب کچھ پڑھا ٹھیک ہے سامان مارے پاس الیکٹریشن کا سامانی در پڑھا جو ہم کام کرتے ہیں وہ حراب ہو جاتا ہے اور رپیرنگ سامانی در یہ پڑھا ہے تو اس کے لئے رپیرنگ بھی سامان سارا پڑھا جو ہم آپ کو چیک کروا سکتے ہیں مسال کے تو یہ کوائل پڑھی ہے ایک دے سکتے ہیں تو یہ آر میچر ہے اس کا اس سالف کے اندر ہوتا ہے تو یہ جنریٹر پڑھا ہے یہ اس کا اکڑا ہے یہ سارا کچھ جو بھی پڑھا ہے سامان یہ باڈی ہے اس کی سالف کی ہے یہ بھی جنریٹر میں کمل پڑھا ہے تو یہ سارا سامان ہمارے پڑھا ہے تو اس کو ابھی ایک ایک کر کے آنے والی ویڈیو میں ہم ایک کر کے یہ کارپن پڑھا ہے یہ کیسے چیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی باڑی کیسے چیک کی جاتی ہے صحیح ہے تو اس کا یہ کڑا جو ہے اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ تاریں ہوتی ہیں نکلی ہوئیں یہ کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ پنکھیں بھی پڑھے ہیں یہ کمپریسر پڑھا ہے یہ پنکھیں پڑھے ہیں یہ کیسے چیک کرتے ہیں کیا کا مسئلہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کام ہماری جو نا فیلڈ میں آتا ہے یہ بلور بڑا ہے اس کا یہ فیوج بکس ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک گاڑی کا میں نے کھول کر رکھا ہے تو کسی کے مطلق بھی دے سکتے ہیں اب یہ موٹر پڑھی ہے یہ اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اگر حراب ہو جائے تو اس کو اندر سے کیسے چیک کرنے کا کیا طریقہ یہ سب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ پارٹ نمبر وان پارٹ نمبر ٹو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو فرینز اس لئے میں نے یہ ویڈیو پہلی بنائی تھی کیونکہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور سبسکرائب کر لیں پہلے کیونکہ اس کے مطلق میں بتانے والا ہوں تمام ویڈیوز کے مطلق بتانے والا ہوں یہ دے سکتے ہیں اب یہ جو بتا رہا ہوں یہ آپ کو رام رام سے سب بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ یہ دے سکتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کاربٹر ہے یہ ادھر تھروٹل بڑی بھی پڑی ہوگی کہیں مطلق بھی پوریتر ہے اب personas کے ساتھ دو سنسر لگے ہتے ہیں ٹھیک ہے اس تین میں ہوتے ہیں تو یہ ریلے بھی میں بتائیں گے جیسے کام کرتی ہے ہار ان کے ساتھ آپ نے لگانی ہو تو آپ اس کو کیسے چیک کریں اور کیسے لگائیں ٹھیک ہے اس ساری بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے یہ دے سکتے ہیں یہ ایسی کی ہوا کے بارے میں آئیے اگر اوہد بہت یہ ٹرپ نہ کرے ایسی تو ٹرپنگ کے بارے میں ایسی کی کمپریسر ٹرپ نہ کرے تو سانت کے بارے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ سب کچھ بتائیں گے یہ فلیشر ہے فلیشر کام نہ کرتا کیسے کرانا ہے اس کو کام اس کے نیکون کون سے کرنٹ آنے چاہیے کیسے اس کو چیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس ساری بتانے والا ہوں یہ ہمارا پارٹنر ون تھا ابھی بہت پارٹ آئیں گے ہمارے جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیز کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو فرینڈز ایک درہاست ہے میری آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس چھوٹی ہو گڑی بڑی گڑی چھو سب گڑی ہمارے پر موجود ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایک کر کے آپ کو سب کا طریقہ بتائیں گے تو فرینڈز سب سے پہلے تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں جو میری درہاست آپ سے کیونکہ آپ کو انفرمیشن جو اچھی سے اچھی ویڈیو ہوگی انفرمیٹیو ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے جس میں آپ کو ہر ویڈیو میں انفرمیشن ملے گی ہماری ویڈیو میں ٹھیک ہے فرینڈز تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے جلدی تو نیکسٹ ہفتے میں میں انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو بنانے والا ہوں چھوٹی ہو بڑی ہو ایٹومیٹک گاڑی ہو گاڑی کو چلانے کا طریقہ ہو ولڈوزر چلانے کا طریقہ ہو بکلینڈ بولا جاتا ہے اور اس تمام چھوٹی اور بڑی گاری کے بارے میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز گریڈر ہو گیا آپ کو باہر کے ملک آنے میں کسی پرشانی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایسے ایسی چیزیں بتا دے گا میں آپ کو ٹھیک ہے فرینڈز تو آج کے لیے صرف اتنا ہی تو فرینڈز آج کے لیے صرف اتنا ہی تھنکس فار واشنگ